آئل مارکٹنگ کمپنی نے جمعے کے روز دو دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے پہلی بار ممبئی میں اس کی قیمت ایک سو پانچ روپیے چنہی میں سو روپیے اور دہلی کولکتہ میں نینیانوے روپیے کو عبور کر چکی ہے ڈیزل مسلسل تیسے روز بھی پرانی قیمتوں میں برخرا رہا ملک کے چار بڑے میٹرو میں پیٹرول آٹھ چالیس پیسے مہنگا ہوا ہے مارو فائل مارکٹنگ کمپنی انڈیا آئل کارپریشن کے مطابق دہلی میں پیٹرول کی قیمت پینتیس پیسے اضافہ کے بعد یہ فی لیٹر نینیانوے روپیے سولہ پیسے اور اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے ڈیزل نووت روپیے اکیاسی پیسے فی لیٹر پر مستحقم رہا پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں اضافہ کا موجودہ سلسلہ چار مائی سے شروع ہوا تھا مائی میں اور جون میں پیٹرول آٹھ روپیے اکتالیس پیسے اور ڈیزل آٹھ روپیے پینتالیس پیسے مہنگا ہوا تھا ممبئی میں پیٹرول کی قیمت چونتیس پیسے کے اضافہ کے ساتھ ریکارڈ بلند ترین چوبیس ہزار اکسو پانچ روپیے فی لیٹر ہو گیا ہے اور ڈیزل چھانوے روپیے بہتر پیسے اور لیٹر پر مستحقم رہا چنہی میں بھی پیٹرول سو روپیے کو عبور کر چکا ہے وہاں اس کی قیمت تین تیس پیسے اضافہ کے ساتھ سو روپیے تیرہ پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل تیریانوے روپیے بہتر پیسے لیٹر رہا ہے کولکتہ میں پیٹرول چالیس پیسے مہنگا ہو کر یہ فی لیٹر نینیانوے روپیے چار پیسے تک پہنچ گیا ہے وہی ڈیزل بیانوے روپیے تین پیسے فی لیٹر پر برخرا رہا پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں کا یومیا جائزہ لیا جاتا ہے اسی بنا پر روزانہ صبح چھے بجے ہی نئی قیمتیں لاغو ہوتی ہیں